بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے بائیولوجیکل میترڈ پڑھے تھے آج اسی بائیولوجیکل میترڈ کے ہم جو ایکزامپل ہے اس پہ وہ ہم کریں گے اور یہ اس چپٹر سے انہی ایکزامپل سے کوئشن آتے ہیں اس کے بعد ہے چوری اور ڈیٹا انالیسز وہ ہم بس تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے ہمارے پاس جو سب سے پہلے ایکزامپل ہے وہ ہے کہ what is the cause of malaria سب سے پہلے ان لوگوں نے cause of malaria کو فائن کرنا چاہتا اس پر observation کئی ہزار سالوں سے ہوئی ancient time میں جب microscope discover نہیں ہوا تھا لوگوں کی کچھ observation تھی کچھ scientist کی observation تھی اس وقت اس وقت کی سائنٹس کی observation یہ تھی کہ the patient of this disease experience recurring attack of chris and fever جو malaria کا patient ہوگا اس پہ بار بار دورے پڑیں گے fever اور chris کی اس کے ساتھ ساتھ دوسرا observation ہی کیے گئے کہ یہ malaria زیادہ ان لوگوں کو قاضل ہوتا ہے جو مارش پلیسز میں رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اور گندگی مطلب یعنی گندگی کے جگہ پہ رہتے ہیں پھر بعد میں یہ examine ہوا کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے انہی گندے پانی سے پانی پیا لیکن ان لوگوں کو جو malaria تھا وہ قاسب نہیں ہوا اس سے یہ پھر ثابت ہوا کہ جو malaria ہے یہ مارش پلیسز یا مارش وارڈر سے نہیں ہوتا اس کے بعد after two hundred years اور a hundred years ایک سائنٹس نے جب microscope discover ہوا تو سائنٹس نے یہ examine کیا کہ بہت سے جو disease ہیں وہ bacteria یا micro organisms کاس کرتے ہیں جب ان کو یہ پتہ چلا اس کے بعد ان لوگوں نے جو malaria patients تھے ان کو observe کیا اور ان کو microscope میں ان کا خون دیکھا تو اس میں micro organisms پھائے گئے اور ان micro organisms کو کہا گیا plasmodium plasmodium کس طرح بنتا ہے یہ سب کچھ آپ پھر جب first year میں پڑھیں گے جو ہم نے بہت زیادہ protester like animals یہ اس کی قسم ہے تو یہ اب observe کیا گیا اور یہ observation کی گئی کہ plasmodium ہمارے پاس in malaria patient میں پائے جاتا ہے اس کے بعد یہ hypothesis سے لگایا گیا کہ جو malaria cas ہوتا ہے plasmodium کے ذریعے سے تو اس پہ یہ hypothesis ہوا کہ plasmodium cas malaria پھر اس میں deduction کی گئے کہ اگر plasmodium malaria cas کرتا ہے تو پھر ہر malaria patient میں plasmodium کا ہونا ضروری ہے اس کے بعد اس پہ experiment کیے گئے اس وقت اس پہ experiment کچھ اس طرح کیا گیا کہ سو malaria patients کو رکھا گیا اور سو جو healthy person تھے ان لوگوں کو رکھا گیا experiment کا یہ rule ہے کہ آپ کچھ healthy یا uninfected organism رکھیں گے اگر آپ وہ spairos پہ کرتے ہیں جس پہ بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ infected رکھیں گے جو لوگ تھے جب ان کا خون دیکھا گیا تو اس میں plasmodium پایا گیا اور جو healthy person تھے ان لوگ کا خون دیکھا گیا تو اس میں ہمارے پاس plasmodium نہیں تو وہ free of plasmodium تھے اس سے پھر یہ conclude کیا گیا کہ جو plasmodium ہے یہ ہے cause of malaria اب یہ plasmodium کس طرح آیا اب ہم اس پہ پڑھتے ہیں کہ یہ plasmodium ہمارے پاس کس طرح آیا اب ہم بائیولوجیکل پرابلم ٹو ہم نے cause of malaria سے پڑھا بھی plasmodium کے ساتھ ٹرانسمنٹ ہوتا ہے یومن دین میں اے ایف کنگ جو انتہائی امپورٹنٹ ہے پیپر کے لحاظ سے اس کی observation اور hypothesis خامخواہ اس چپٹر سے پیپر میں آتی ہے اے ایف کنے observation کیا کہ جو لوگ open places میں رہتے ہیں ان کو malaria زیادہ ہوتی ہے بنیزبت جو لوگ close places میں رہتے ہیں یا ڈور رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو smoke کے نزدیک سوتے ہیں ان کو بھی malaria کم ہوتی ہے اور وہ لوگ جو mosquito nets میں سوتے ہیں ان کو بھی یہ malaria کم ہوتی ہے اس کے بعد ایک hypothesis کی گئی کہ mosquito transmit plasmodium جو mosquitoes ہے یہ transmit کرتے ہیں plasmodium پھر ڈیڈکشن کی گئی کہ اگر mosquitoes transmit کرتے ہیں plasmodium میں تو پھر mosquito میں بھی plasmodium ہونا چاہیے اس کے بعد رونلڈ روز نے experiment کیا انڈیا میں انہوں انہوں نے اس طرح کیا کہ فیمیل اینوفائل mosquito لیا اور اس کو یومن ملیریا جو پیشن تھا اس نے اس کو بائٹ کیا جب اس کو انڈر دا مائکروسکوپ examine کیا گیا تو اس میں plasmodium پایا گیا اب اس اس mosquito کو یومن بین پہ ٹیسٹ کا نام مشکل تھا تو انہوں نے پھر اس کو سپیرو یا برڈز پہ کیا اس کے لئے جب برڈز میں جو plasmodium transmit کرتے ہیں وہ کیولیکس فیمیل موسکیٹو ہیں تو انہوں نے اس کو ہیلڈی پرسن پہ بائٹ کیا اس نے plasmodium کو انڈر کیا کچھ کو اس پہرے examine کیا گیا انڈر دا مائکروسکوپ اس میں plasmodium پایا گیا اور کچھ کو ہیلڈی سپیروز پہ چھوڑ دیا گیا جب انہوں نے ہیلڈی سپیروز کو بائٹ کیا گیا اور جب انہوں نے ان سپیروز کو examine کیا گیا تو اس میں بھی plasmodium پایا گیا تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو plasmodium ہے یہ فیمیل موسکیٹوز transmit کرتے ہیں اس کے بعد یہ experiment یومن بینز پہ بھی ہوا گیا اور جب انہوں نے اینفائل فیمیل موسکیٹو کو ہیلڈی پرسن کو بائٹ کیا تو اس میں وہ ال ہوا اس میں plasmodium پایا گیا تو اس سے یہ experiment پروو ہوا کہ جو یہ malaria ہے یہ cause ہوتا ہے plasmodium کی طرف سے تو یہ تھے دو جو examper سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ what is the cause of malaria اور پھر دوسرا ہم نے پڑھا کہ plasmodium کس طرح ہوتا ہے اس چپٹر میں ہمارے last two topics رہتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے thank you موسیقی